اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معروف ان تبریز وفرٹسٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں حباب عزیفہ کار محمد زہیب ایک معذور محتاج غریب اور لاچار بچہ گزشتہ تقریباً ایک سال گزشتہ سوا سال سے ہم اس کے گھر آ رہے ہیں بارہا اور معروف ان تبریز وفرٹسٹ نے اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے اس بچے کو ہاسپیٹل میں بھی ایڈمیٹ کروایا لیکن وہاں یہ گبرا گیا تو اسے واپس گھر لائیا گیا اب روٹین وائز روز اس کے گھر چیک اپ ہوتا ہے ڈاکٹر آتا ہے روز اس سے ڈھپ ویرہ لگتی ہے میڈیسن ملتی ہے تو الحمدللہ سمال الحمدللہ اس کے کولوپے بہت بڑے بڑے زخم تھے وہ کافی حد تک بھر چکے ہیں تقریباً آپ اتنا کہہ لیں کہ 90-95% اس کے زخم ٹھیک ہو چکے ہیں اور الحمدللہ اب اس کا جگر بھی آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر گئے تو بڑی ہمارے لئے اور ان تمامی حباب کے لئے جو اس بچے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں خوشی کی بات ہے اللہ کریم ایسے لوگوں کی وجہ سے محمد زہیب پہ کرم فرما رہا ہے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محمد زہیب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں آج بھی ہماری ایک پیاری بہن نے محمد زہیب کے ساتھ تعاون کیا ہماری پیاری بہن سسٹر مریم انہوں نے یہ آپ کے لئے محمد زہیب یہ ہماری سسٹر ہے سسٹر مریم ٹھیک ہے انہوں نے 36,800 ٹھیک ہے 36,800 یہ روپے آپ کی علاج کے لئے بھیجے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد زہیب سے یہ کہنا کہ میرا نام لے کر میرے لئے میرے والدین کے لئے میرے بچوں کے لئے میری جتنے بھی فیملی ہیں پدیجیاں پدیجیں اور جتنے بھی بانجے بانجیاں ہیں تمام کے لئے دعا کریں اللہ کریم تمام کو خوش رکھے تمام کو ہر قسم کی افعاد سے محفوظ فرمائے تمام کی نصیب اچھے کریں ہر قسم کی تکلیف مسئبت پیماری سے نجات ادا فرمائے تو آپ یہ تو 36,800 روپے آپ یہ پکڑیں اور سسٹر مریم کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں کے زندگی عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں کے بہن سارے زندگی دے آمین انہاں ماری پہلے ویالپ کیتی سی انہوں کیتی نے اللہ تعالیٰ انہاں ساری فیملی کی صحیح زندگی عطا فرمائے آمین تو سانی وجہ سو میں ٹھیک ہو یا ماں جی نا بندیاں میں ماں انہاں تاون کیتا ہو نا ساریاں کے میں دوار دینا ماں تو ہب آپ آئیں زہیب کے ساتھ اس کی صحت کی حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم محمد زہیب کیا حال ہے آپ کی ٹھیک ہو جی پہلے ٹھیک سا ہوں ایک افتار گیا علاج بند ہو گیا پھر تو بیت خراب ہو گی علاج بند ہو گیا کیا وجہ علاج کیوں بند ہویا سانا پیسے ختم ہو گئے سان کڑے پیسے ختم ہو گئے سان سان پچھلی ورد دے گی سو اور جڑے ساڑے بائی نکاش صاحب سان وستہ پیجے سے وہ ختم ہو گئے سا جی اس تو بعد سان پھر سانہ کونٹیکٹ کیتا مارنل سان بیز ریفینیٹلی کونٹیکٹ کیتا تک ہو آسین تقریباً ویدن ٹو ڈیز تسان کو پہنچی آیا جی جی انتو سان دوبارہ اپنا علاج سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے دوبارہ اسی طریقے ہیں جس طریقے ہیں تسان اپنا علاج پہلے کروانے سے پہ بلکل کنٹینو کرنا اپنا دوبارہ علاج تسان صحیح ستیاب ہونا تسان اپنے والدین نہ سہارا بننا جی اللہ کریم تسانے کم فرم ہے تسو زخم جڑے سے تسانے بیک سیڈ کولیاں پر انہیں کیا سیچویشن ہے کیا حال آتے پہلے ٹھیک سنونے کفتہ آئے گیا پھر خراب ہوئے گئے کفتہ آئے گیا پھر خراب ہوئے گئے کیا وجہ ہے میڈیسن روکڑے نے وجہ تو آیا تسان پیسے ختم ہوئے تو پہلے سارے نے کونٹیکٹ کیا نہیں کیا تسان کی میں اپنے درانے ویڈیو تسان کی ریکویسٹ کیتے سی جس تمہیں تسانے ضرورت پر سی پیسے آنی تسان سارے نے کونٹیکٹ کرنا کچھ پہلے کونٹیکٹ کرنا تسان سارے لیکن سارے کونٹیکٹ نہیں کیتا تسان اپنے زخم دوبارہ خراب کیتے نیکس ٹیم تسان اس طرح بلکل نہیں کرنا تسان کونٹیکٹ کرنا تسان جت ہوئی ہوئی سکی ہے بالخصوص سارے سسٹر مریم ہے انہ تسان پہلے میں علاج وستہ پیسے پہ جیسے اس تو بعد وہ خود بیمار ہوئی گئے تسان کہ میں ریکویسٹ کرسا انہ کی دعا کرو کہ اللہ کریم انہ کی صحت یابی عطا کرے پہلے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ انہ کی صحت دے آمین اللہ کریم سارے سسٹر مریم کی صحت اتا کرن تا انہ تسان دوبارہ تعاون کیتا انہ آگیا بیا ہے کہ اسے مزید بھی محمد زہیب تسانہ لیتنی محبت کرنے کے تسانہ تعاون کرسن تا اللہ کریم انہ بکرم فرمائے اور جس رسک تسانی علب کرنے اللہ کریم اسے اضافہ برکتا ہوں تا فرمائے آمین